جیسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آج نتیہ گلی کا تاریخی تاریخی تاج مل ہوتل اس میں آتش زدگی ہوئی ہے اور اس کا ایک فلور مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا ہے اور باقی جو دو یا تین فلور ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گئے اور تاج مل نہ صرف نتیہ گلی بلکہ پوری گلیات کی ایک پہچان تھی یہاں کا قدیم ترین ریسٹورنٹ تھا اور اس کا شمار دنیا کے دس بہترین ریسٹورنٹس میں الغرز زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آتے تھے اور یہاں آکے اس کا مشہور زمانہ پٹاخہ روست کھاتے تھے لطف اندوز ہوتے تھے انجائے کرتے تھے آج ہمارا بھی یہاں کے باسیوں کا بھی یہاں کے جو مالکان ہیں ان کا بھی دل خون کے انصور ہو رہا ہے کیونکہ ہم آج ہمارا ایک تاریخی ورثہ مٹ گیا ہے میں اپنے کیمرامین سے کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو وہ دکھائے کہ اس آگ نے اس آتش زدگی نے کتنا نقصان کیا ہے کروڑوں ر کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے ناظرین اور لموں میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری ایک منزل کو اپنی لپیٹ میں لیا اور کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا باقی جو دو اس کی فلورز ہیں وہ بھی بری طرح متصر ہوئے کروڑوں روپے جو ہیں وہ لموں میں ضائع ہو گئے نقصان ہو گیا اور سب سے بڑی بات پیسوں کی نہیں ہوتی گلیات کا ایک تاریخی ورثہ آج مٹ گیا برباد ہو گیا آج گلیات کی ہر آنکھ عشق ب گلیات کا ہر دل افسردہ ہے ہر آدمی پریشان ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں کچھ اداروں کی بھی غفلت ہمارے سامنے آئی ہے اور کچھ آپ کہہ سکتے ہیں قسمت بھی ایسی تھی کہ آگ لگی اور ایسے موقع پر آگ لگی کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں بھی یہاں میں موجود نہیں تھیں اگر گاڑیاں ہوتی بروقت گاڑی پہنچ جاتی تو شاید اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چادریں کس طرح جلی ہیں یہ لکڑیاں دیکھیں آپ بلکل خاکستر ہو گئی ہیں کوئلہ بن چکی ہیں بلکل ان میں کچھ بھی نہیں رہا یہی علات پورے ہیں کرون روپے لموں میں ضائع ہو گئے اس وقت ہمارے ساتھ اس ریسٹورنٹ کے مالکان میں سے بھی ہیں گلیات تفظ مومنٹ کے صدر سردار سابر صاحب بھی ہیں سردار سعید صاحب بھی ہیں باقی بھی مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نیچے موجود ہے اور ہر آدمی افسردہ ہے پریشان ہے اس ریسٹورنٹ کے مالکان سے بھی بات کریں گے سردار ساب صاحب بھی بات کریں گے سردار ساب جس طرح میں نے لفظ کہا کہ دل خون کے انسو رو رہے ہیں ہر آدمی ہر آنکھ اشکبار ہے تاجمل گلیات کا ایک اساسا تھا ایک ہماری ہیریٹیج تھی کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتخار صاحب جیسے ایک تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے جہاں موقع پہ ہم پہنچے دیکھا کہ کمپلیٹ عملن جو ہے تاجمل ہوتل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے کوئی تو آگ نے جلا دیا جو باقی اس کی فانڈیشنز تھی پانی نی تک وہ فانڈیشن بھی تقریباً عملان ختم ہو گی اور پورا جو ہمارا گلیات کا ایک اساسا تھا ایک پہچان تھی وہ آج سے نہیں تقریباً اسی سال سو سال سے ہماری پہچان تھی وہ آج ختم ہو گی آگ لگنا جو ہے ایک اچھاتی عمل ہوتا ہے لیکن اس کو تو روکا نہیں جا سکتا سام ٹائم لیکن اس کے بعد جو اس پہ قابو پانا ہوتا ہے وہ آپ کے اداروں کی یا جو متعلقہ ادارے ان کا کام ہوتا ہے کتنا کوئی رسپانس ہوتا ہے کتنی جلدی آپ کسی کے نقصان کو ک کام سے کم کر سکتے ہیں وہ ہمیں بہت کمی محسوس ہوئی رسکو وان وان ٹو ٹو جو ہے وہ بہت لیٹ پہنچا پھر جی ڈی اے جس کا عملان یہ ٹاؤن ہے نا یہ ٹاؤن چھوپ کے اندر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ اور پوری سردیاں میں یا گرمیاں میں یہاں ہم اس کی فائر برگیٹ کی قلت ہے فائر برگیٹ کی کوئی گاڑی ہے ہی نہیں ہمیں پتا چلا جو گاڑیاں تھی وہ آر ایڈی نیلام کر دیں گئی اور کوشش یہی ہے کہ ہم یہی کہ پیش آئے تو کوئی کرسپانس سے اس کے نقصان کو کم سے کم کیا جائے فوری طور پہ جو ہے ایک فائر برگیٹ کی گاڑی نہ تھے گلی پوری گلیات کے لیے ایک محیہ کی جائے سیکنڈلی جو ان کے نقصانات نقصان ہوئے ہیں ان سے نکلنا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے فینینشلی بہت بڑا خاص کا سیزن بھی نہیں ہے پوری زندگی کی ان کی جو کمائی تھی نسل در نسل وہ ختم ہو گئی جمع پوجی تھی وہ ختم ہو گئی ہے زیرو پہ آگئے ہیں دوبارہ اب ہماری یہی ریکویسٹ ہے مطلقہ آداروں سے کہ ان کا جو نقشہ ہے ان کے ساتھ وہ ہیلپ کی جائے کہ جلدہ جلدہ پروو کیا جائے تاکہ یہ دوبارہ اپنا کام شروع کر سکیں مطلقہ آداریں ڈی سی صاحب سے یا دوسرے جو آداریں ان سے ریکویسٹ ہے کہ فینینشلی ان کی سپورٹ کی جائے اور کم از کم کم از کم ہم یہی کہیں گے ریکویسٹ بھی کریں گے اس کے لیے ہم کوورٹ میں جانا پڑا یا مطلقہ آداروں سے ریکویسٹ کرنے کی کم از کم نیکس ٹوئیئرز ان کو ٹیکس اگزمشن دی جائے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو سکیں بہت بڑا لاسہ ایک تو ہمارا ورسہ جو ہے وہ اس کا نقصان ہو گیا دوسرا فینینشلی طور پہ جو ملکان ہیں جو علاقے کے لوگ ہیں ملکان ہیں ان کا ایک ایسا نقصان ہوا ہے کہ مرخیل میں آئندہ دس سال بھی اس کی تلافی بہت ممکن نہیں ہے ناظرین یہ تھے سردار صابر صاحب انہوں نے ایک بات کی کہ ٹیکس اگزمشن دی جائے دو سال نہیں ب بلکہ کموں بیش میری ذاتی رائے ہیں جن لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی ہے ان تمام لوگوں کی رائے ہیں کہ تاج مل اس کا ٹیکس جو ہے وہ معاف کیا جانا چاہیے جس طرح صاحب صاحب نے بات کی کہ فیل فور ان کو انہوں سی اور نقشہ دیا جانا چاہیے تاکہ یہ ریسٹورنٹ بنے اور نتیہ گلی کی بھاریں واپس لوٹ سکیں تاج مل اگر نہ ہوا تو سمجھ لیں کہ نتیہ گلی کا حسن جو ہے وہ ماند پڑ جائے گا نتیہ گلی آنے والے سیاہ انجائے نہیں کر سک سکیں گے تاج مل کے اونر اویس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا اویس آج جس طرح صدار صاحب صاحب کو بھی میں نے بتایا کہ ہر آدمی پریشان ہے ہر آنکھ شکبار ہے لوگ افسردہ ہیں آپ کا کرون روپے کا نقصان ہو گیا لموں میں پورے گلیات کے باسی مشکل کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں ہم آپ کی آواز اقتدار کے ایمانوں تک بھی پہنچائیں گے ذمہ داران تک بھی پہنچائیں گے تاکہ نہ صرف آپ کے نقصان کا ازالہ ہو بل کہ آپ کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے تو آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو بہت شکریہ صدار صاحب صاحب کا اور جی ٹی ایم کے پوری ٹیم کا جو بروقت ہمارے پاس پہنچی ہماری وائس ریز کی ان کا بہت شکریہ اور یہاں تک نقصان کی بات ہے یہ تو بس الگ طرف سے ہونا تھا معاملات ہوئے بروقت کچھ تین میں پہنچی کچھ نہیں پہنچی اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو ہڈل جو ہے وہ ہماری کافی پرانی جمع پہنچی سمجھے تھی بہت ہماری والوں کی محنت تھی آج وہ مسمار ہوئی معاملات ہوئے ڈیمیج ہو گئی فائر کی وجہ سے لگے یہ ہے کہ آئندہ جو بھی معاملات ہوں گے ہمارے نقشے کے معاملات ہیں بیلنگ جو ہے رن کے قابل بلکل نہیں رہی بہت ڈیموجی بیلنگ اب جو ہے فائنل شیس سارے ڈیسرپ کے میں ٹھیک ہے ہماری جتنے بھی ادارے ہیں جی ڈی ہے ہے چاہے جو بھی دارے ہیں پروینچل دارے ہیں جتنے بھی ان سے ماری تاہون کے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ تاہون کیا جائے تا کہ ہم دوبارہ اسے ایزیلی رینویڈ کر سکیں وہ کیش کی صورت میں ہو کہ ہم حضرت ریلیف دیا جائے اور دوسری باجی ہے کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں نو سی ہے نقشہ ہے سارے اپروف کیا جائیں تاکہ ہمیں کسی قسم کی نقش پر شانی نہ ہو ناظرین یہ تھے اویس افسردائن کی گفتگو سے بھی لگ رہا ہے پوری دنیا میں ایک قانون ہے لا ہے کہ ایریٹیج یا ورسہ ورسہ جسے کہتے ہیں قومی ورسہ اگر اس کا نقصان ہو جائے اس کو آگ لگ جائے وہ گر جائے تو اکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اکومت وقت فل فور اس ورسے کی اس ہمارت کی تعمیر کو یقینی بناتی ہے تاج مل نہ صرف نتیہ گلی کا بلکہ پورے گلیات کا ایک ورسہ ہے اور ہماری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ خدارہ تمام تر مسلحتوں سے بہر نکل کر گلی آٹ ڈیولیمنٹ آتھارٹی کے پاس اس وقت بھی کرونوں اور مروپے کے فنڈز ہیں ان فنڈز میں سے اگر اس امارت کے لیے کچھ رقم مختص کی جائے تاکہ مالکان کی مالی مشکلات ختم ہو سکیں اور نتیہ گلی کا عسن دوبارہ بال ہو سکے سعید صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں سعید صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں سعید صاحب تو خیر بہت پہلے سے یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہماری کافی گفتگو ہوئی ہے باقی بھی ناظرین بہت سے لوگ موجود ہیں ہر آدمی کی یہ اپیل ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ قومی ورسے کی احسیت کے طور پر یہاں اس کے مالکان کی پھل فور مدد کی جائے پانچ سالوں کا ٹیکس ماف کیا جائے تاکہ نتیہ گلی کا حسن دوبارہ ہے بھال ہو سکے اب تاج مل جی جی اویس صاحب بات کریں گے میں جی ٹی ایم کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مقص بروقت پہنچے اور اسپیشلی پولیس جو نتیہ گلیات کی پولیس ہے اور ان کی پوری ٹیم موقع پر پہنچی ان کے پاس شاید وہ ویپنز نہیں تھے جو استعمال کر سکتے تھے لیکن جتنی مالی کہ سوری جتنی کہنا جانی جو مدد کی ہم سے وہ کی وہ ان سے ہو سکی ہو کی اور ائر بیس کالا باغ ان کا بہت مشکور ہے انہوں نے بروقت جتنی من کی ریسکیوز تھی انہوں نے پہنچائی یہاں پہ اور اگر یہ می بھی اگر نہ ہوتی نہ پہنچتی بروقت تو یہ شاید پورا بزار نسی کے لیے کہ پورا بزار ڈسرب ہوتا پورا بزار جل جاتا بزار کا نمو نشانی مٹ جاتا بہت شکریہ سر تینکی جو آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ عویس صاحب تھے صدار صابر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ایک چیز میں کوئی شک نہیں کہ گلیات کی پولیس بلخصوص ڈی ایس پی گلیات جمیل اور رمان جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے کوئی آفت ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ تمام چیزیں بلائے تاک رکھ کر فل فور مکے پہ پہنچ دیں اور پی ایف بیس کالاباک کا کردار بھی بڑا مسالی رہا جس طرح عویس صاحب نے کہا کہ اگر وہ لوگ بروقت نہ پہنچتے تو شاید نہ تھی یہ گلی کا پورا بزار جل جاتا صدار صاحب کیا کہیں گے عزیف تقار صاحب میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ پولیس کا جس طرح آج ہمیں سب بندوں نے سب جتنے بھی ملے ہیں لوگ انہوں نے بتایا کہ پولیس کا بڑا مسالی بڑا مسالی اور واضح کردار تھا پرکٹیکلی وہ موقع پہ پہنچے اصل میں وہ ایکویپمنٹ تو ایکویپمنٹ تو ان کے پاس ہے نہیں جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے پھر الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد ائر فورس والوں کی جو بیس تھا ان کی جو فائر برگیڈ تھی وہ جلدی پہنچی ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ جن کا کام نہیں ہے وہ جلدی پہنچی اپنی ڈیوٹی انہوں نے اس طریقے سے نہیں ادا کی جس طرح کرنی چاہیے تھی بہرحال گلیات کی جو پولیس ہے ہم اس کے بہت مشکور ہیں انہوں نے نقصان کو کم سے کم کیا موقع پہ پہنچے اور جتنے والنٹیئرز آئے ہیں ان کے بھی ہم مشکور ہیں وہ نقصان کو مزید نقصان ہونے سے جتنے بھی پرابٹی تھی ہے سراؤنڈنگ بھی ان کو بچایا ہے تو پولیس کے ایک دفعہ پھر ہم مشکور ہیں ناظرین یہ تھے صدار صابر صاحب چلتے چلتے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئلے یہ لکڑ تھی آج صبح سوہ نو بجے سے پہلے یہ تاجمال ہوتل کا بڑا خوبصورت ہی ساتھا اور آج ابھی دو تین گھنٹوں بعد یہ سارا کچھ کوئلوں میں بدل چکا ہے راک ہے میں اپنے کیمرمین سے کہوں گا کہ وہ مکمل ویو دکھائے ساتھ والے جو ہوتل ہے ریسٹورنٹ ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نتیہ گلی کا حسن لموں میں مٹ گیا جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر بندہ جو گلیات کا باسی ہے نتیہ گلی کا رہیشی ہے پریشان ہے میں اپنے کیمرمین سے کہوں گا کہ یہ جو میرے ساتھ لوگ کھڑیں ان کے چیروں پہ کیمرہ آپ لگائیں تو آپ ان کے چیروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ مرجائے ہوئے چیرے بجے ہوئے چیرے افسردہ چیرے پریشان کن چیرے اس بات کی غم مازی کرتے ہیں کہ آج نتیہ گلی کا ایک بڑا احساسہ جو ہے وہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا نظر آتش ہو گیا جاتے جاتے میں پھر جی ڈی اے کے ذمہ دران اور سباہی حکومت سے کہوں گا کہ پانچ سال کا ٹیکس ماف کرنے کے ساتھ ساتھ اس ہمارت کی تعمیر میں تاج مل اوٹل تاج مل ریسٹورنٹ جو جس کا پٹا ہر روز پوری دنیا میں مشہور ہے اس کے مالکان کی فیلف اور مدد کی جائے اب مجھے اپنے ساتھیوں سمیت نتیہ گلی تاج مل ریسٹورنٹ سے اجازت دیں اللہ حافظ